موسیقی آپ کو وہ اپشن دکھاتے ہیں پاسو 2015 مادل جاپانی گاڑی مکمل جاپانی جیسے کہ یہ ہے مکمل ایمپورٹڈ گاڑی ہے جیسے کہ ہمارے حکومت ایمپورٹڈ حکومت ہے ایمپورٹڈ حکومت میں اور اس ایمپورٹڈ گاڑی میں آپ لوگوں کو واضح فرض واضح جو فرق ہے وہ بتاتا ہوں یہ گاڑی مکمل جاپان میں تیار ہو کے ایمپورٹ ہوئی ہے یعنی کہ جاپان سے منگوائی تیاری اس کی وہاں پہ ہوئی تھی اور جو ایمپورٹڈ حکومت ہے وہ مکمل یہاں کے پیدائشی یہاں کے لوگ تھے لیکن بس کچھ لالا چو اور غداری نے ان لوگوں کو ایمپورٹڈ ہونے پہ مجبور کر دیا تو آئیے ناظرین آپ دیکھتے ہیں ریڈیو ناظرین اکرام کل میں نے ایک علاقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس گاڑی کے بارے میں لیکن تفسیر سے میں آپ لوگوں کو ہر اپشن نہیں دیکھا سکتا آج میری کوشش یہ کہ میں آپ کو اس کے بقیہ اپشن بھی جو ہے وہ آپ کو استعمال کرنا بتا دوں بلکہ نئے دوستوں کو کئی لوگوں کو تو علم ہوگا اور وہ کہیں گے کہ بابا جی پاگل ہو گیا میں روز روز ایک ہی بھی لاغ ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کچھ دوستوں نے فون بے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ ہمیں اس طرح کے ویڈیو بنا کے ویڈیو پہ سینڈ کر دیا کریں وہ دیکھیں گے تو اس سے ہمارا ٹوڑا فائدہ ہو جائے گا تو اس سلسلے میں میں نے کہا چلو ان کو تو ویڈیو پہ میں سینڈ کر دوں گا لیکن جو اپنے ناظرین ہیں ان میں سے بھی کئی ہو سکتے ہیں ایسے دوست آ جائیں جن کو ان گاڑیوں کے بارے میں علم نہ ہو تو ان کا بھی فائدہ ہو جائے اس لیے میں دوبارہ سے وہی پاسو گاڑی لے کے آپ لوگوں کے سکرین پہ حاضر ہوا اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ بھی بلاغ آپ کو اچھا لگے گا تو ناظرین اے کرام یہ کچھ اس طرح کہیں اب آپ دیکھئے ویڈیو میں دیکھئے اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دینا اور چینل اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو چینل بھی سبسکرائب کر دیں اور اب ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آیا میں جو یہ کوشش کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے مفید ہیں کوئی نالج میں اضافہ ہوتا ہے یا ویسے ہی میں اپنا دماغ کا پاکہ ٹیم ضائع کرنا تو یہ آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ لازمی کرنا ہے تو اب آئیے ناظرین آپ کو وہ اپشن دکھاتے ہیں پاسو دوہزار پندرہ مادل جاپانی گاڑی مکمل جاپانی جیسے کہ یہ ہے مکمل ایمپورٹڈ گاڑی ہے جیسے کہ ہمارے حکومت ایمپورٹڈ حکومت ہے ایمپورٹڈ حکومت میں اور اس ایمپورٹڈ گاڑی میں آپ لوگوں کو واضح فرق ہے وہ بتاتا ہوں یہ گاڑی مکمل جاپان میں تیار ہو کے ایمپورٹ ہوئی ہے یعنی کہ جاپان سے منگوائی تیاری اس کی وہاں پہ ہوئی تھی اور جو ایمپورٹڈ حکومت ہے وہ مکمل یہاں کے پیدائشی یہاں کے لوگ تھے لیکن بس کچھ لالچوں اور غداری نے ان لوگوں کو ایمپورٹڈ ہونے پہ مجبور کر دیا تو آئیے ناظرین آپ دیکھتے ہیں میڈیو اچھا تو دوستو یہ اپشنیں شیشے نیچے اوپر کرنے کے لیے یہ چار بٹن بیک اور سائٹ اور یہ اپشن جو ہے جی یہ اس کے لاکھ ہیں اگر شیشے نیچے اوپر کرنے سے روکنے تو وہ لاکھ کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک لاکھ ہوتا ہے چائر لاکھ اسے کہتے ہیں اگر کسی کو علم نہیں ہے نایڈ رہو رہے ہیں اور اس کو علم نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ بچے پیچھے بیٹھے ہیں اور بچے دروازہ چڑھنے ہیں تو ان کو یہ لاکھ نیچے کرنا چاہیے کہ یہ لکھا ہوا بھی ہے اس میں لاکھ یہ ہے چائر لاکھ اسے چائر لاکھ کہتے ہیں ہر دروازے میں اس کا اپشن ہے جی آپ اس اپشن کو یوز کر سکتے ہیں اب آتے ہیں اس کے پیڈل پہ جیسے کل کے ویڈیو میں تفصیل سے میں نہیں دکھا سکا تھا تو یہ ایکسیلیٹر ہے جی رائٹ اینڈ پہ بالکل شروع میں ایکسیلیٹر اور یہ ہے بریک اسی بریک میں کلج ایڈجسٹ ہے جب آپ بریک لگاتے ہو تو کلج بھی اسی کا استعمال ہوتا ہے یعنی کہ اسی میں اس کے ساتھ ساتھ یہاں آتے ہیں جی یہ سائٹ پر ہینڈ بریک لگا ہوا ہے جو میں نے ابھی اوپر کیا ہے اس کو اسے دباتے ہیں تو نیچے ہو جاتا ہے ایسے کرتے ہیں تو اوپر ہو جاتا ہے یہ ہینڈ بریک کی جگہ یہاں پہ ہینڈ بریک لگا ہے کیونکہ اس کے ہینڈ بریک والی جو سائٹ ہے سیٹوں کے درمیان وہ یہ بالکل خالی ہیں یہ سیٹ بیلٹ ہے اور سیٹ بیلٹ جو ہے نا فرن سیٹ پہ بیٹنے والوں کے لازمی کے لیے لازمی ہے کہ وہ استعمال کرے اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں جی جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ گیر لیور ہے جی اور یہ اس کے بی آر اینڈ ڈی ایس اور بی بی کا کام جی سیم ال والا کام ہے جو کہ آپ نے مطلب یعنی کے ال کی جگہ پہ یہاں بھی یوز ہوگی اس کے بعد آتے ہیں آگے یہ جو ال سی ڈی یعنی کے سکرین کی جگہ پہ یہاں پہ یہ ال سی ڈی کا اپشن لگا تھا یہ پرانی مارڈل گاڑی ہے اور یہ بٹن جو ہے نا ایم ایف ایم اور سی ڈی یہ لگے ہوئے ہیں چلے خیر اس کو چھوڑتے ہیں نیچے آتے ہیں جی تو یہاں پہ یہ یہاں سے ایسی آن ہوتا ہے اگر آپ یہاں سے ایسی آن کر لیتے ہیں نا یہاں پہ اور یہ جو لال والا اپشن ہے جی یہاں سے ہیٹر ہوتا ہے یہ آپ کا فین آف ہے اور یہ یہاں سے جو ہے نا اس کے نیچے اوپر فرانٹ پہ اس طرح جو آپ نے ہوا کا روح بدلنا ہے اس کے لیے یہ بٹن آپ نے یوز کرنا ہے یہ ہے ڈبل انٹیکیٹر کے لیے اور جب آپ نے گیر بدلنا ہے تو آپ نے اس بٹن کو ایسے دبا کے نیچے بریک پیپیر رکھے آپ نے اس کو ایسے آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ سیڈ کے دروازے آٹومیٹکلی یہ اگر آپ ایک دروازہ لاکھ کرو گے نا یہاں سے تو سارے لاکھ ہو جائیں گے اور یہاں سے اگر آپ کھولو گے تو سارے دروازے کھل جائیں گے البتہ یہ اپنا اپنا دروازہ بھی لاکھ ہو سکتا ہے لیکن کئی گاڑیوں میں یہاں پہ اپشن ہوتا ہے یہاں سے آپ لاکھ کر سکتے ہیں کہ جی ادھر بٹنیں اپنے دھبا دیا تو لاکھ ہو گئے اب آتے ہیں جی سیڈ گلاس کے ایڈجسمنٹ کے لیے یہ آر پہ ہیں جب یہ آر پہ ہوتا ہے تو آپ نے رائٹ اینڈ والا جو سکرین اپنا شیشہ لگا ہوا ہے سیڈ گلاس کا اس کو سیڈ پہ موڑنا یعنی لفٹ اینڈ کرنا ہے رائٹ پہ گمانا ہے اوپر کرنا ہے نیچے کرنا ہے اس کے لیے یہ نیچے والا اپشن آپ اوپر سے آپ آر پہ کرو گے تو پھر آپ نے یہ رائٹ لفٹ نیچے اور اوپر یہ کرنا ہے یہ شیشے فولڈ ہونے کے لیے چھوٹا سا بٹن لگا ہوتا ہے یہاں سے شیشے فولڈ ہوتا ہے تو ناظرین یہاں سے جو لائٹ کی جو ہے نا وہ ایوریج اوپر نیچے کرنی ہوتی ہے یہ جو ہے نا جی آپ یہاں سے جو ہے یعنی کے فل اور ٹیم اور اس طرح کے ہیڈ لائٹس کے لیے اور یہ وائپر اور دوسرے اپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے جنا آپ یہ وائپر کے سپیڈ وغیرہ کے لیے اور اس طرح کے مکمل اپشن میں نے آپ لوگوں کو اس ایمپورٹڈ گاڑی کی بتائی اب یعنی کے دوسرا بھی لائٹ میں آپ لوگوں کے لیے بناوں گا ایمپورٹڈ حکومت کے بارے میں اتنی دیر تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیے تو ناظرین بہت ساری دعاوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھی اور اپنے اس چینل کا بھی انشاءاللہ ملتے ہیں خدا حافظ